دوستو کچھ لوگ اچھے کاموں کی وجہ سے دنیا میں آ کر حزت پا جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے حصے میں آتی ہے صرف اور صرف ذلت اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کا علمیہ یہ ہے کہ یہاں سچے لوگوں کو ہتھکڑیاں ڈال کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے ان کی زبان کو جبرن بند کروایا جاتا ہے اور چور ڈاکو لٹے رہے یہاں پر آزاد گھومتے ہیں ہمارے وزراء پاکستان میں ایسے گھومتے ہیں جیسے پاکستان ان کے باب کا ہو یہاں کے پولیٹیشن قانون کو اپنی جیب میں رکھتے ہیں یہ جسے چاہتے ہیں بند کروا دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اسے مروا دیتے ہیں آج کل آصیف کرمانی کی ایک ویڈیو لنڈن سے کافی وارل ہو رہی ہے جسے بس کا انتظار کرتے ہوئے ایک پاکستانی نے انہیں ریکارڈ کر لیا اس پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور نے ان کی خوب کلاس لی اب ایک کو پٹوواری آنڈا ہال پینچو آن رہے یا پٹوواری نو اہا پٹوواری کھڑے باس ٹاپ دے کیا اللہ باؤ جی باس ٹاپ دے کھڑے ہوتھے پاکستان جے بڑیاں موجہ کر دے ٹگر لیلو ٹیکسی لیلو ایسے لگے لیا جی جاؤں میاں سانگو ٹیکسی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عوام ان سے کتنی نفرت کرتی ہے ان لوگوں کی دادا گیری صرف پاکستان میں ہی چلتی ہے اور آئے روز لندر میں ان کی کتو والی ہو جاتی ہے اگر ان چور لٹیرو کو سیاست سے نکال کر ان کے سارے احساسے ضب کر لیے جائیں اور انہیں کہا جائے کہ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارو تو اس بات کی ہنڈر پرسن گارنٹی ہے کہ یہ سڑکو پر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیں گے کیونکہ یہ بات تو آپ نے سنی ہی ہوگی کہ چور چوری سے جائے ہیرہ پھیری سے نہ جائے دوستو کہتے ہیں کہ مال مفت دل بے رحم اس مثال کا عملی مظاہرہ پاکستانی قوم نے پچھلے دور حکومتوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا عوام کے ٹیکس کے پیسوں کو بڑی برحمی کے ساتھ کچھ سہستدانوں نے اپنی تجوریوں بھرنے میں استعمال کیا یہاں تاکہ اپنے سفری معاملات میں بھی اس غریب قوم کا پیسہ بے درے گھایا گیا وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کا خرچ باقی تمام حکمرانوں سے دس گناہ کم تھا جبکہ دورہ اقوام متحدہ کا خرچ باقی حکمرانوں سے گیارہ گناہ کم تھا یہاں تاکہ دورہ ڈیویس کا خرچ بھی باقی تمام وزراء سے بارہ گناہ کم تھا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان ایک سچا اور اماندار لیڈر ہے جسے اپنی قوم کا پیسہ خرچ کرنے کا کوئی شوک نہیں عمران خان نے اپنے دوروں سے یہ بات ثابت کر دی کہ بیرونے ممالک دورے کم پیسوں میں بھی ہو سکتے ہیں بس آپ کو اپنا لائف سٹائل تھوڑا سادہ کرنا پڑے گا یقین جانے منزل دشوار ہے لیکن رستہ بہت قریب ہے عوام کا ساتھ اور اعتماد اس مشکل کو بھی آسان کر سکتا ہے انشاءاللہ ملک اب رہبر کے ہاتھ میں ہے اور چورو ڈکیتو کو عوام نے ان کی راہ دکھا دی ہے وہ اس وقت دنیا کی سپرپار ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری پولیسی غلط ہے اس کو کہہ رہا ہے ایکسلوٹلی نوٹ کیسے ہو سکتا ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں کیسے ڈال سکتا ہے اس کے سامنے بیٹھ کے کیسے اعتماد کے ساتھ بات کر سکتا ہے پاکستان کے فیصلے پاکستان کرے گا یہ کہتا ہے غلاغوں کو آدادی کے خواب دکھاتا ہے اپنے ملک کا لباظ پہنتا ہے اپنے کلچر اور اپنے مذہب کے اوپر فخر کرتا ہے عجیب آدمی ہے بہروں سے بات کرتا ہے اندھوں کو روشنی دکھاتا ہے ہتاؤ اس کو یہ کون ہے نکالو اس کو یہ سکو بھار کرنا